رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی سیدت و نسائل عالمین فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر پر حجوم کیا گیا جگرگوشہ رسول کو دھمکایا گیا فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر کو جلانے کی دھمکیاں دی گئیں اور ایسا کیا بھی گیا اور کہنے والے نے کہا کہ میں اس گھر کو گھر والوں پر جلا کر را کر دوں گا یہ سب اہل سنت کی معتبر کتاب المسنف جو ابن ابی شہبہ کی ہے اس میں صحیح اور متصل سنت کے ساتھ موجود ہے ابن ابی شہبہ جن کا سنہ وفا 235 ہجری ہے اور یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں اس روایت پر ایک نام نہاد علمی کتابی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور بقول ان کے کہ یہ روایت جالی ہے اور اس کی دلیل وہ یہ دے رہے ہیں کہ مولانا اسحاق نے ان کو فون کر کے یہ بات بتائی ہے یہ ہے جناب بابوں کے خلاف بات کرنے والے صاحب کی اپنی علمی تحقیق کا میار آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھئے بہت سادہ سی بات ہے اہل سنت ہی کے میار پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ روایت جو المسنف ابن ابی شہبہ میں نقل ہوئی ہے یہ جالی ہے یا صحیح السند ہے آئیے پہلے اس روایت کے راویوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پہلا راوی اس روایت کا محمد ابن بشر اہل سنت کے نزدیک یہ سقہ راوی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے ان سے روایات نہ پلو امام نسائی ابن حجر اسقلانی اور دیگر نے ان کو سقہ یعنی قابل اعتماد اور معتبر کہا ہے اہل سنت کے نزدیک یہ سقہ اور معتبر راوی ہے دوسرا راوی اس روایت کا عبید اللہ ابن عمر سقہ ہے بخاری اور مسلم نے ان سے روایات نقل ہوئی ہے تیسرا راوی اس روایت کا زید ابن اسلم یہ بھی سقہ ہے معتبر ہے سیاستہ میں ان سے روایات و احادیث نقل ہوئی ہے چوتھر راوی اس روایت کا اسلم ادوی یعنی زید ابن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کر رہے ہیں اسلم بھی سقہ ہے اور اس شخص اسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مدینے میں پایا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ روایت کے خلیفہ دوبم نے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی اس واقعے کے اس روایت کے چاروں راوی اہل سنت کے نزدیک سقہ ہیں معتبر ہیں اور یہ روایت سند متصل سے روایت ہوئی ہے اور یہاں پر اسلم جس پر اس روایت کی سند منتحی ہو رہی ہے اس واقعے کا اینی شاہد ہے نہ کہ صرف وہ اس واقعے کا اینی شاہد ہے بلکہ اس جرم شریک بھی ہے آگ لگانے کے لیے جو لکڑیاں جمع کی گئیں ان میں یہ اسلم شامل ہے اور آپ دیکھئے کہ اس جرم میں وہ شریک بھی ہے اور کس ڈھٹائی کے ساتھ وہ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ سقہ راوی ہے لیکن یہاں پر اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا اس لیے بقول ان کے کہ وہ اس روایت کو نہیں مانتے ہمیں معلوم ہے کہ یہ کن کے چبائے ہوئے جملے آپ بولتے ہیں ہماری ان ریسورسز تک بھی رسائی ہے آپ تو نام نہیں لیں گے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلم نے وہ زمانہ مدینے میں پایا ہے جس زمانے کا یہ واقعہ ہے اور دوسری بات یہ کہ حضرت عمر کی غلامی میں آنے یا نہ آنے کا روایت نقل کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اس روایت سے فرار اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ اسلم عدوی سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایات نقل ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے صحیح مسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ چھے ہجری کے واقعات کی روایت صحیح بخاری میں اسی اسلم سے نقل ہو رہی ہے تو اس وقت بھی تو وہ حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا اور آپ کا المصنف ابن عبی شہبہ کی اس روایت سے فرار تو ممکنی نہیں ہے کیونکہ جس چین آف نیریٹر سے المصنف کی روایت نقل ہوئی ہے اسی چین آف نیریٹر سے روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہیں یہ روایت کہ زید ابن اسلم روایت کرتا ہے اپنے والد اسلم سے یہاں پہ میں اپنے برادران اہل سنت کو متوجہ کروں کہ کسی بھی بات کی صحت کے لیے دو چیزیں ہیں یا روایت یا درایت روایت کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا اور اہل سنت ہی کی کتابوں کے تمام حوالے دیئے کہ یہ سہیل سند روایت ہے بلکہ آلہ درجات صحت کے اوپر ہے اور موتبر ترین کتابوں سے یہ ثابت ہے اور درایت کے اعتبار سے بھی اس واقعے کا انکار ممکن نہیں ہے جس کا اعتراف اللامہ شبلی نومانی نے اپنی کتاب الفاروخ میں کیا ہے اہل سنت کی قداور شخصیت ہیں اللامہ شبلی نومانی انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا دیکھئے آپ اس فیل پر پوری روایت حوال آپ کو نظر آ رہا ہے اور اللامہ شبلی نومانی لکھتے ہیں تاہن درایت کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے دیکھئے بلکل واسے بات ہے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے گھر کو جلانے کی دھمکیاں دی گئیں یہ بات روایت اور درایت دونوں سے ثابت ہے اور دونوں سے اس بات کا انکار ممکن نہیں ہے اسی لئے اہل سنت کے معتبر اور جید محققین نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور اسے تسلیم کیا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ازالت الخفا انخلافت الخلفہ میں دیکھئے یہ پوری روایت جو ہے وہ لکھی ہے اور شرط بخاریوں مسلم پر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے دوسرا حوالہ دیکھئے آپ پوری روایت انہوں نے یہاں پہ نقل کی اور اس کے بعد لکھا صحیحن تیسرا حوالہ انہوں نے شیبانی کی اور پوری سنت کے ساتھ اس روایت کو لکھا اور وہ کیا لکھ رہے ہیں اب جب روایت اور درائت دونوں سے اس واقع کا انکار ممکن نہ ہوا تو یہ کہا گیا کہ بھئی دھمکی ہی تو دی تھی آگ تو نہیں لگائی تھی اللہ اکبر فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کو یہ جملے کہہ کر دھمکانا ہی انسان کے ٹوپ کر مر جانے کے لیے بہت کافی ہے کاش اس زمانے کے مسلمانوں نے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کی عظمت کو پہچانا ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار بتا کر گئے تھے لیکن ابھی وقت ہے خاتون جنت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے معاملے پر آپ خود تحقیق کریں سنی سنائی باتوں پر نتیجہ نہ نکالیں بت تحقیق نتیجہ نکالیں اور اس معاملے میں مناظرے کی بجائے محاسبہ نفس کے عنوان سے تحقیق کریں یہ خاتون جنت کی عظمت کا معاملہ ہے یہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے ہم تو صرف بطور گائیڈنس کے آپ کو یہ باتیں بتانا چاہتی ہیں کہ ذاتی طور پر دیانت داری کے ساتھ تحقیق کریں تاکہ حق تک پہنسے کسے بھی بھی نے اپنا مو پھیرا کسے ناراضے اٹھ گئی زہرا کسے بلتے نبی پہ ڈھائے سے تو کون آیا تھا دھمکیاں دیتا موسیقا موسیقا